دوستو فلم میکر سنجے کھان تتھا ان کے بھائی فیروز کھان نے نئی اور الگ ترے کی تھیم پر آداریت پریوگاتمک فلمیں بنائی ہیں جن میں سے کچھ درشکوں کو پسند آئی اور کچھ نہیں آئی اور سنجے کھان کی انہی موویز میں سے ایک مووی عبداللہ بھی ہیں جو کی ریلیز کے سمیں تو فلوپ سابعت ہوئی لیکن دیرے دیرے اس نے کمائی کہ کئی کرتیمان بنائے تو عبداللہ فلم کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتی رہیے فلم سے عبداللہ فلم ریلیز ہوئی تھی آسے لگ بگ 47 سال پہلے سال 1980 میں 8 اگست کے دن فلم کو جوفو فلمز کے پروڈکشن بینر تلے بنایا گیا اور اسے پروڈیوس اور ڈیریکٹ کیا سنجے کھان نے جنہوں نے کئی فلمز میں ایکٹنگ کرنے کے علاوہ اور عبداللہ کے اترکت چاندی سونا تتھا کالا دندہ گورے لوگ نامک فلمز اور ٹپو سلطان اور دہ گریٹ مراتھا اور جے ہنمان جیسے لوکپریے ٹی وی دھاراوائی کو کبھی ڈیریکشن کیا ہی فلم کی سٹوری تتھا سکرین پلے لکھا ہولی ووڈ رائٹر جورج مارج بیٹنی نے تتھا فلم کے لیے ڈائیلوکس لکھے کادر خان نے ساتھی ساتھ فلم کے لیڈ اور سپورٹنگ رولز میں نظر آئے راج کپور، سنجے خان، زینت امان، ڈینی ڈینگز اومپا، اوم پرکاش، مدن پوری، سجید کمار، محمود اور فریدہ جلال ساتھی ساتھ ایکٹر سنجیو کمار بھی فلم میں ایک سپیشل اپیرینس میں نظر آئے لگ بگ دو گھنٹے بائیس منٹ کی کن لمبائی والی اس فلم میں لگ بگ اٹھائیس منٹ آٹھ سیکنڈ کی لندھ کے کل چھے گانے تو تھا دو منٹ تیس سیکنڈ کی لندھ کا ایک ڈانس میوزک رکھا گیا گانوں کے مکڑے کچھ اس پرکار ہیں بھگا بدن جلنے لگا، میں نے پوچھا چاند سے، اوم جائے جگدیش، جسنے بہارہ، لالہ اللہ تیرا نگے با اور ایک خدا ہر فیصلہ گانوں کو کمپوچ کیا پنچم دایا نے آر ڈی برمن نے اور گانوں کے لیڈکس لکھے آنند بکشی نے ساتھی ساتھ ان گانوں کو گیا محمد رفی، لطا منگیشکر، آشا بوسلے، مننا ڈے اور کشور کمار نے فرینڈس فلم کا سنگیت ہٹ رہا اور فلم کا ایک گانا میں نے پوچھا چاند سے کافی پوپولر ہوا جسے آج بھی کافی پسند کیا جاتا ہے اور اس گانے نے ایک صدا باہر گانے کی سنگیہ آنسل کی ہے فرینڈس فلم کے بجٹ کی صحیح صحیح جانکری تو کہیں بھی اپلپد نہیں ہو پائی ہے پھر بھی عبداللہ فلم کو انڈیا کی کچھ موسٹ ایکسپینسیو مویز کی شرینی میں رکھا جاتا ہے تو اس حساب سے عبداللہ فلم کو دھائی سے تین کروڑ کے کافی ہائی پائی بجٹ میں بنایا گیا ہوگا حالانکہ اس آکڑے کی ستیتہ کی پشتی میں نہیں کرتا پر ہاں فلم نے انڈیا میں کل تین کروڑ چالیس لاکہ کلیکشن کیا اور اسے انڈیا میں ایک بیلو ایوریج کی ویریڈٹ دی گئی لیکن راج کپور صاحب سوویت یونین میں ہیوج پوپولارٹی کی وجہ سے یعنی راج کپور صاحب کی سوویت یونین میں ہیوج پوپولارٹی کی وجہ سے اس فلم کو سوویت یونین کے بوکس اوپس پر بڑی سبلتا حاصل ہوئی اور فلم نے سوویت یونین کے لگ بگ تین کروڑ انیس لاک درشکوں کو اکرشت کر وہاں گیارہ کروڑ انتالیس لاکہ کلیکشن کیا اور پورے ورلڈ میں عبداللہ مووی نے لگ بگ چودہ کروڑ انیس لاکہ کلیکشن کیا اور اکورڈنگ ٹو ورلڈ وائیڈ کلیکشن عبداللہ ایک بلوک بشٹر فلم ثابت ہوئی ویسے کمائی کے معاملے میں عبداللہ بھارت میں تو سال انیس سو اسی میں سترہ استان پر رہی اور سال انیس سو اسی کی ٹوپ گروسر موویز تھی کرمشے قربانی آشا رام بلرام دوستانہ اور شان ویسے ان میں سے فلم رام بلرام سے جڑے دلچسپ قصوں کی ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے ہی آ چکی ہیں جسے آپ دیکھنا چاہیں تو لنک آپ کو اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپسن اور کمنٹ بوکس میں مل جائے گا عبداللہ مووی کو آئی ایم ڈی بی ویب سائٹ پر 6.4 اور ٹوپ ٹین کی ریٹنگ دی گئی ہیں اور اسے 72% گوگل یوزرز نے لائک کیا ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں فلم سے جڑے کئی دلچسپ قصوں کی ویور عبداللہ سے لگ بگ دو سے تین سال پہلے ریلیج ہوئی فلم چاندی سونا سنجے خان کی بطور ڈیریکٹر پہلی فلم تھی اور کہا جاتا ہے کہ چاندی سونا کے فلوپ ہونے کے بعد سنجے خان کا مارکٹ کافی ڈاؤن ہو گیا اور ان کی اگلی فلم عبداللہ کو کھریدنے کے لیے کوئی ڈسٹریبیوٹر تیار نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ خود سنجے خان کے چھوٹے بھائی سمیر خان نے بھی اس فلم کو پروڈیوز کرنے سے منع کر دیا جبکہ سمیر سے پہلے اس فلم کو پروڈیوز کرنے کی یعنی سمیر نے اس فلم کو پہلے پروڈیوز کرنے کی ہامی بری تھی لہذا کہا جاتا ہے کہ سنجے خان نے زینت امان کو عبداللہ کے نرمان کے لیے یوج کیا دراصل زینت امان اس سمیں کی ہائیشٹ پیڈ ایکٹریس تھی اس لئے جب زینت امان نے سنجے خان کو دلی ممبئی اور کولکتہ کے کئی ڈسٹریبیوٹر سے ملوایا تو وہ ترنت یہ فلم خریدنے کو تیار ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ عبداللہ کی شوٹنگ کے جیسل میں شیڈول کے دوران سنجے خان اور زینت امان نے شادی کی تھی اور جب کبھی بھی سنجے خان فلم کے نرمان میں پیسہ لگانے میں ناغوار ہوئے تب زینت امان نے فلم پر پیسہ لگایا اور اس طرح زینت امان نے چالیس لاکھ کی اپنی نیجی راشی عبداللہ فلم پر کھرچ کی تھی حالانکہ سنجے خان نے بعد میں اس بات کو نکارتے ہوئے کہا تھا کہ زینت امان نے فلم پر ایک بھی پیسہ نہیں لگایا الٹا مینے یعنی سنجے خان نے زینت امان کو اس سمیں کے ان کے مارکٹ کے حساب سے ان کی فیز چکائی کھیر جو بھی ہو پر جیسے تیسے عبداللہ کی شوٹنگ سال 1989 تک لگ بگ پوری ہو گئی اور زینت امان قربانی تک تھا انساب کا طرح جو فلم کی شوٹنگ میں ویست ہو گئی اور اسی بیچ زینت امان کو سنجے خان نے فون کیا اور انہیں بتایا کہ وہ عبداللہ کے کسی گانے کو پھر سے شوٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے انہیں پھر سے شوٹنگ پر آنا ہوگا لیکن زینت امان نے اپنی ویستتاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے اس سمیں شوٹنگ کے لیے منع کر دیا بیسے اس واقعے سے پہلے بھی زینت اور سنجے کے بیچ فلم کے ایک اور انہیں سین کو لے کر آرگیومنٹ ہو چکا تھا دراصل فلم کے کسی سین میں زینت امان کو اتدک انگ پردرشن کرنے والا سیکوینس رکھا گیا تھا جس پر زینت امان نے اپتی جتاتے ہوئے کہا کہ فلم میں ان کا کریکٹر ایک مسلم لیڈی کا ہے اس لئے اتنا انگ پردرشن ان کے چریتر کے بھی پریت ہوگا لیکن سنجے خان نہیں ماننے اور پھر وہ سین بھی شوٹ کیا گیا کھیر زینت امان کو سنجے خان نے ایک بار اور فون کیا تھا ان سے فلم کے کسی گانے کو دوبارہ شوٹ کرنے کی بات پھر سے کہی لیکن زینت امان نے سنجے خان سے یہ کہتے ہوئے کچھ اور سمیں مانگا کہ ابھی وہ یعنی زینت امان فیروز خان تھا بی آر چوپرا کی فلمس میں رہست ہیں زینت کے اس رویے سے سنجے خان کافی ناراض ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زینت پر بی آر چوپرا اور فیروز خان کے ساتھ نازائز تعلقات ہونے تک کا الزام لگا دیا اور غصے میں کہا کہ تم مجھ سے ایک بار ملو پھر دیکھتے ہیں اور بعد میں پھر زینت امان کو سنجے خان کی کسی پارٹی کے بارے میں پتا چلا جو کی بمبئی کی تاج ہوتل میں تھی اور بولی ووڈ کی تمام بڑی ہستیوں کی موجودگی والی اس پارٹی میں جب زینت امان پہنچی تب تک سنجے خان شراب کے نصے میں چور ہو چکے تھے اور زینت امان کو دیکھتے ہی وہ ان کو گھالیا دینے لگ گئے تتھا تورنٹ ہی بڑی بدتمیزی سے پکڑ کر پاس کے ایک کمرے میں انہیں لے گئے اور ان پر تھپڑ برسانے شروع کر دیئے کہا جاتا ہے کہ تھپڑوں کی آوازیں کمرے سے باہر بھی سنائی دی رہی تھی جب زینت پھرش پر گر گئی تب سنجے نے انہیں لاتوں سے پیٹا تتھا ان کے بال پکڑ کر کئی بار پھرش پر پٹکا پھر کسی طرح سے زینت سنجے سے چھوٹ کر کمرے سے باہر تو آئی لیکن باہر بھی سنجے خان کی پہلی پتنی زرینہ خان نے زینت امان پر تھپڑوں اور پرس سے کئی وار کیے اور اس میں سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب پارٹی میں کئی دگجوں کی موجودگی میں ہو رہا تھا لیکن افسوس کی کوئی بھی زینت امان کی مدد کو آگے نہ آیا اور پھر کسی ہوتل کے کرمچاری نے زینت امان کو چھوڑا کر اس وکٹ پریستی سے باہر نکلا حالانکہ اس واقعے کے بعد بھی زینت امان نے فیروش خان پر کوئی الزام نہیں لگایا یعنی کوئی آروپ نہیں لگایا اور اس واقعے کے بعد زینت اور سنجے خان کا شادی شدہ رشتہ بھی ختم ہو گیا فرنس عبداللہ کو ایسی پہلی فلم اور آخری بولی ووڈ فلم کہا جاتا ہے جسے کسی ہولی ووڈ رائٹر نے لکھا دراصل پہلے سنجے خان اور رائٹر جورج مارج بیٹی نے یہ تہہ کیا تھا کہ اگر یہ فلم ہنڈی میں سپن ہو گئی تو بعد میں جورج اس کا انگلیس ورجن نردشت کریں گے اور جورج نے اس فلم کی سٹوری کو اپنے چھ مہینے کے انڈیا کے ٹیور کے دوران تیار کیا حالانکہ اسی ٹیور کے دوران جورج کی ایک ہارٹ اٹیک کے قارن انڈیا میں ہی مرتی ہو گئی لہٰذا اس فلم کا انگلیس ورجن نہیں بن پایا فرینڈس ہولی ووڈ رائٹر کے علاوہ فلم میں پھرنگی ایکٹر بوب کرشٹو بھی نظر آئے اور عبداللہ بوب کرشٹو کی بطور ایکٹر ڈیبیو فلم تھی لیکن قربانی فلم عبداللہ سے پہلے ہی ریلیج ہو گئی اس لئے قربانی کو بوب کرشٹو کی پہلی فلم مانا جاتا ہے ویسے بوب کرشٹو نے عبداللہ فلم رائٹر جورج مارج بیٹنی کے کہنے پر سائن کی تھی کیونکہ مارج بیٹنی یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ سنجے خان فلم کو کیسے شوٹ کر رہے ہیں یعنی وہ ویسے ہی شوٹ کر رہے ہیں یا نہیں جیسے کہ انہوں نے سکرپٹ تیار کی تھی حالانکہ مارج بیٹنی کو شکایت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن عبداللہ فلم سے ایک بہت ہی چھوٹے سے کردار یعنی عبداللہ فلم میں ایک بہت ہی چھوٹے سے کردار میں نظر آئے ایکٹر آنند بل راج نے سال 1983 میں دی ایک انٹرویو کے دوران فلم کو لے کر کافی شکایتیں کی تھی آنند بل راج نے کہا کہ سنجے خان نے پہلے جو بتایا تھا اس طرح کے سین ان کے ساتھ شوٹ نہیں کیے ویسے آنند بل راج کے علاوہ ایکٹرے سے کلپنا آئیر کا بھی ایک ڈانس سین فلم سے ہٹا دیا گیا تھا فرینڈ سے عبداللہ کو راج کپور صاحب کی ان کچھ آخری بڑی فلموں میں گنا جاتا ہیں جن میں وہ بطور ایکٹر نظر آئے لیکن راج کپور صاحب نے عبداللہ مووی کے انڈیا میں فلوپ قرار دیے جانے کے قرار اس کے لئے کوئی بھی فیس لینے تک سے انکار کر دیا تھا حالانکہ فلم نے بعد میں اوورسیس میں دھماکے دار کلیکشنز کیے اور اس لئے سنجے خان نے ایک پارٹی کے دوران راج صاحب کی جیب میں ایک چیک رکھ دیا تھا فلم کی فیس کے طور پر ویسے ڈینی ڈینگز اومپا اور راج کپور جیسے دو لیزینڈ اس فلم میں سکرین شیئر کرتے ہوئے نظر آئے اور اس فلم کی شوٹنگ کے سمیں ان دونوں کے بیچ ہوئے ایک واقعے کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہیں دراصل شوٹنگ کے سمیں ایک دن ڈینی راج کپور سے پہلے ہی سیٹ پر پہنچ گئے لہذا سنجے خان نے ڈینی کو سین سمجھاتے ہوئے کہا کہ سین میں انہیں یعنی ڈینی کو راج کپور کو گالیاں دینی ہیں اب راج کپور جیسے دگج ابھی نے تا کو گالی دینے میں ڈینی کافی اے سہج محسوس کر رہے تھے اس لئے انہوں نے سوچا کہ راج کپور جب بھی سیٹ پر آئیں گے تو وہ یعنی ڈینی ان سے پہلے ہی پیر چھکر معافی مانگ لیں گے اور پھر راج کپور کے آنے پر ڈینی نے ایسائی کیا لیکن راج کپور ڈینی کے پیر چھنے پر دھیان دیے بھی نہیں ان کے پاس سے ہی گزر گئے یعنی آگے بڑھ گئے راج کپور کا یہ رویہ ڈینی کو بہت اپمان جنک لگا اور انہوں نے راج کپور پر کافی گھسا کرتے ہوئے یہ تے کیا کہ اب وہ کبھی بھی کسی کے سممان میں اتنا آور ریاکٹ نہیں کریں گے ان فرینڈز قصہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی شروع ہوا ہے راج کپور کے آتے ہی سین کی تیاری کی گئی اور سین شوٹ کیا گیا اور اس سین میں دینی نے راج کپور پر اپنا سارا گصہ نکال دیا یعنی بینہ کسی ہچک کے وہ گالیوں والا سین شوٹ کیا اور سین شوٹ ہوتے ہی راج کپور نے دینی کو گلے لگایا اور کہا کہ اگر میں پہلے ہی تم سے برا ویوار نہیں کرتا تو یہ سین اتنی اچھی طرح سے شوٹ نہیں ہو پتا جتنا کی تمہارے ریال ایگریشن کی وجہ سے ہوا ہے اور اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ راج کپور کتنے بہترین ڈائریکٹر رہے ہوں گے اور کس طرح سے اپنے ابھی نیتاؤں سے ریالسٹک ایکٹنگ کرواتے ہوں گے فرینڈس عبداللہ مووی کو بھارت سے باہر جہاں بھی ریلیج کیا گیا وہاں یہ فلم سبل ثابت ہوئی لیکن دوبائی میں یہ فلم اچھے سے ڈسٹریبیوٹ ہو جانے کے بعد بھی نہیں چل پائی اور اسے بین کر دیا گیا دراصل دوبائی میں جب اس فلم کو وہاں کی استانیے باشا میں ڈب کیا جانا تھا تب اس کی باشا کو سمجھنے کے لیے کیرالا سے ایک مولوی کو دوبائی لے جایا گیا اور مولوی نے وہاں کی سنسر کو بتایا کہ یہ مووی اسلام کے خلاف یعنی انٹی اسلام ہیں اس لئے پھر دوبائی کے سنسر نے اسے بین کر دیا اور فلم کو انٹی اسلام بتایا جانے کے قرن سنجے خان بہت نراش ہوئے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہ ایک سچے مسلمان ہیں جو کبھی اسلام کے خلاف فلم سے بنا ہی نہیں سکتے فلم سے سنجے خان نے عبداللہ کے بعد کالا جندہ گورے لوگ نامک صرف ایک ہی فلم ڈیریکٹ کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے سرزمین ٹائٹل سے ایک انہیں فلم بھی شروع کی لیکن بعد میں اسے بھی بند کر دیا کیونکہ انہوں نے ٹیپو سلطان تتہ انہیں دھاراوائی کون پر اپنا دیان کے اندریت کرنا شروع کر دیا ویسے ٹیپو سلطان سے یاد آیا کہ فیروز خان نے جو داڑی عبداللہ فلم کے لیے بڑھائی تھی اسے انہوں نے لگ بگ دس سالوں بعد ٹیپو سلطان کے لیے ملوایا علاقی شوٹنگ کے دوران ڈینی، سجید کمار اور سنجے خان اکثر جیپ لے کر جنگلوں میں شکار کرنے جایا کرتے تھے لیکن ایک دن ڈینی نے سب کو سجاؤ دیا کہ جیپ میں بیٹھ کر ہرن کا شکار کرنا برابر کا کھیل نہیں ہے اس لئے ہمیں گھوڑوں پر شکار کرنے جانا چاہیے لہٰذا اگلے دن وہ تینوں گھوڑوں پر شکار کرنے گئے اور اس دن باقی دنوں کے ویبریت شکار کرنا تو دور کی بات ہے وہ کسی جانور کے پاس تک پہنچ نہیں پائے اور الٹا راستہ بھی بٹک گئے اور پیاسے بھی تڑپنے لگے لیکن شام ہوتے ہوتے انہیں کسی طرح ایک سڑک ملی اور پھر وہ واپس شیٹ پر پہنچ پائے فرنسف فلم کا سپر ہٹ گانا میں نے پوچھا چاند سے کوئی ساٹھ کے دشک کے انت میں فلم کے سنگیار آڈی برمن کے پتا ایش ڈی برمن نے کسی فلم کے لئے محمد رفی سے ریکورڈ کروایا تھا لیکن بعد میں اس فلم کو رد کر دیا گیا اور عبداللہ کے نرمان کے دوران جب سنجے خان نے یہ گانا سنا تو انہوں نے آڈی برمن سے اس گانے کو دوبارہ ریکورڈ کروانے کو کہا لہٰذا آڈی برمن نے اس گانے میں سمیہ کے انسار کچھ بدلاؤ کیے اور محمد رفی سے اسے دوبارہ ریکورڈ کروایا ویسے اس گانے کی دن کا اپیوگ آڈی برمن پہلے ہی ان کی 1972 میں آئی فلم پیار کی کہانی کے گانے کوئی اور دنیا میں تمسا ہسی ہے کے لئے بھی کر چکے تھے تتہا اس گانے کو محمد رفی نے ہی گیا تھا اور اسے امیتہ بچن پر فلم آیا گیا ویسے دن سے یاد آیا کہ عبداللہ فلم کے ایک اور گانے لہلا اللہ تیرہ نگے با کی دن کا پیوگ بھی سال 1972 میں آئی فلم سمادھی کے گانے جانے جانا جاؤ کل پھر آنا کے لئے کیا جا چکا ہی تو دوستوں یہ تھی فلم عبداللہ پر ہماری ایک خاص پستو تھی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز بنانے کا موٹیویشن مجھے لگاتار ملتا رہے اور ہاں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ